کرکی ایک اور فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سورة جمعہ میں فرماتے ہیں سورة جمعہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَذْقُرُ اللَّهَ قَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیکھو اللہ کا ذکر قصر سے کیا کرو تاکہ تم فلاحتی ہے جو تو گویا فلاکن اس کا کیا ہے دنیا میں کامیابی چاہتے ہو موت کے وقت قبر میں حشر میں پلسرات میں حساب کتاب میں فلاحت چاہتے ہو تو وَذْقُرُ اللَّهَ قَسِيرًا اللہ کا ذکر قصرد سے کیا کرو خود بھی زبان پر ذکر جاری رکھنا اور ذکر کی میفلوں کے ساتھ جڑ جانا یہ فلاح کا نسخہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی تو تعقید فرمائی نا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر روزت الجنہ میں سکھو جائے جب تمہارا گزر روزت الجنہ سکھو تو تم بھی کچھ چرچگ لیا کرو صحابہ اکرام نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزت الجنہ جنت کے باغوں سے کیا مراد تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ذکر کی محفلیں ہیں ذکر کی محفلیں ہیں اس سے مراد اور پھر دھورا لیجئے ذکر کی محفلوں سے کیا مطلب ہے یعنی وہ محفلیں جہاں اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کے تذکریں ہوں اس کے حلال حرام اس کے احقامات اس کے عمر اس کی نواہی اس کی تعلیمات تو یہی ذکر الہی کی محفلیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے وعدہ بھی فرمایا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے اس زمین کے ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ہم سب کو بھی جنت میں داخل فرما دینا